اسلام علیکم مشکلی ٹریک پر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہاں پر بیس روپے کا ٹکٹ ہے بیس روپے ایک بندے کا ٹکٹ ہے ٹونٹی روپے یہ ویسے کے پی کے گورنمنٹ کا ہے یا آپ لوگوں نے خود لگا ہے ٹھیک سو روپے جی پارکنگ چارجز ہیں اور اس کے علاوہ سو روپے کی جی سٹک ہے میں رو ہون بھی لاندھا رہا ہے کافی اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں ایسے ٹوریسٹ کو ٹریک شروع ہو گیا تھوڑا سا ٹریک انہوں نے پکا کیا لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو یہ ٹریک پکا نہیں تھا بلکل کچھا تھا بھٹی ہے تھوڑا سا ہی پیچ انہوں نے پکا کیا ہے اور وہی سیم جو ہے وہ کچھا ٹریک شروع ہو جے گا آگے سے ہائک ہماری سٹارٹ ہو گئی مشکوری گی سجاد دانش اور یہ علیان سپیشل گیسٹ آگے آگے یہ ہمارے ساتھ ہیں موسم راستے میں کافی ٹھنڈا تھا ابھی کچھ بہتر ہوا ہے جب دھوپ نکلیا تو ویسے ہی ہے کہ بائیک پہ کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ابھی موسم ٹھیک ہے اوپر جا کے کیا سیچویشن ہے دیکھنا پڑے گا ہم تو اپنے ساتھ جیکٹس بھی نہیں لائے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہلکی بھلکی جیکٹس ہجاد نے رکھی تھی جس کی وجہ سے گزارا ہو رہا ہے نبا 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 جاں کیسا محسوس کر رہے ہیں سارا برا ٹھیک ہے برا ٹھیک ہے آئی ویسے آپ چڑھ جائے گا نا راوم سے یہ ان کے کچھ دوست بھی ہیں ساتھ بھائی جان آپ کیا خیال ہے اپنے دوست کے بارے میں ساتھ میر تو بہت ہے ناؤ میر تو نہیں ہوں ناؤ پا چڑھ جائیں ہم نے بھی بھائی کر دیگا ہم انشاءاللہ آپ سے اوپر ہی ملیں گے اگر ہم بھی چڑھ پائے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ایک سکون ہے ادھر صرف اور صرف نیچر کی آواز پہلا پہنچ بہت ہی ٹف ہے لیکن اس کے بعد بہت آسان تو نہیں کہہ سکتا لیکن تھوڑا سی ڈیفکلٹی لیول کام ہو گئی ہے جو فرسٹ پہچ ہے وہ بہت مشکل ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو سانس بہت چڑھتا ہے ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا گزارہ ہو گیا موسیقی بات مشکل ہو گیا بات موسیقی 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 یہ ہے کہ پہنچ گیا ہے یہ دانیج بھائی بھی تھک گیا ہے سارا نہیں بلکل فریش ہے نا یہ جو کیمرے کے پیچھے ہیں یہ تو سمجھ لیں کے مشکلی ہو رہی تھی 1122 بلانی پڑھنی تھی لیکن ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہوا تھا اور سجاد بھائی سجاد بھائی اپنے قصے سناتے سناتے ادھر تک ہمیں لے آئے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے کٹو کوئی پانچ دفعہ سر کی ہے ہاف اور دس دفعہ فل سر کی ہے نا ساجد ستبارہ کے ساتھ میں تھا ساجد ستبارہ کے ساتھ میں تھا ساجد ستبارہ کے ساتھ میں تھا وہ کیا ہے آپ چچازاد ہیں کزن ہے کزن ہے ٹھیک موشک پوری پہنچ گیا جناب یہ چھوٹا سے سٹاپ لیا ہم نے یہ دا مین بہائنڈ دا کیمرہ ہاں بھائی چائے کتنے کی ہیں چاہے بھائی سور بے کافی ہمارے پاس چائے ہ ہے کافی ہے تک چھے چیرین ڈی ایڈ آچکلوٹ گرین ڈی اور چائے موسے چاند چائے مکس ہے ہم نے چائے کے لئے استاپ لیا یہاں پہ سانڈوچ میں گھر سے بنا کے لیا تھا ابھی چھوٹا سا سٹاپ لیتے ہیں اور پھر ہم اگے مین پیکنک پوائنٹ کی طرف جائیں گے موسیقی موسیقی اور تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا علیان سے کہ وہ ذرا کیمرے کو گھما کے دکھائیں تو یہ کچھ ویوز ہیں مشک پوری کے جو آپ لوگ جب بھی مشک پوری آئیں بیشا کے اس سیزن میں آئیں اپنے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی گرم جیکٹ جو ہے یا وینڈ بریکر اپنے ساتھ لے کر رہیں لازمی کیونکہ یہ ایسینشلز ہیں اور اچھے شوز پہن کر آئیں سیسری چیز یہ کہ ریسٹ کرتے کرتے جائیں اپنے آپ کو پوش نہ کریں بلا وجہ تاکہ کسی بھی قسم کے طبیعت حراب ہونے کی چانسز نہ ہو ہوتا یہ ہے کہ لوگ شہروں سے آتے ہیں تو وہ اس چیز کو لائٹ لے رہتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ہائیکنگ میں جو ٹرکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بلا وجہ پوش مت کریں کیونکہ آپ پروفیشنل ہائیکر نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بلکل کول رکھیں اور بلکل سلولی سلولی جو ہے آپ ہائیک کریں بے شک آپ کا آدھا گھنڈا زیادہ لگ جائے بٹ آپ کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے رادہ دن کہ آپ ہائیک میں اپنے آپ کو پوش کریں اور آپ کا بی پی وغیرہ لوگ ہو کیونکہ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے آپ کا بی پی جو ہے وہ بھی لوگ ہو سکتا ہے جو کہ ایک بہت ڈینجرس چیز ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریموٹ ایریا ہے تو یہاں پہ ایمبولنس وغیرہ اور فرسٹ ایٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی سو سیفٹی پریکوشن جو ہے وہ سب سے پہلے اور ایڈوینچر بعد میں ہم لوگ جو ہے مشک پوری ٹاپ جو ہے وہ سر کر رہے ہیں سجاد صاحب کیسا رہا آپ کا دن ہم سر کر رہے ہیں ہم سر کر رہے ہیں مشکل بہت ہی ہے یہ دانج بھائی پورا دن ہم سے نراض نراض تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وجہ بھی نہیں بتا رہے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ بہت تھگ گئے ہیں اب ان سے شاید کیک بھی مسئلہ ہو رہے ہیں یا اللہ خیر تو ابھی ہم روانگی کی طرف چل رہے ہیں بیچ میں ہم نے کوئی سٹاپ لینا ہے سیتا سیتا اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے ابھی ہمارا تو تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ انشاءاللہ نران اور داغان کا ہوگا اس لفتے ملاقات ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور کمیٹ ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تھے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ